السلام علیکم بلدستانی سرمہ سنجان عسنی موکا فرانو سرپر بلدستانی تی خدمتی حاضر سونس جو مہتی بلتی تملے سیریس سومی تملو خورے اور سومی رسی تملوی جو مہتی ہے استاد مرہوم حسن حسنی صاحبی شعبین روی سی ات پی حسابی ہے زانسی سپلبلہ خیو مابیور زانسی سپلبلہ خیو مابیور اب دیو بی لی اردو لفظی ترجموی جو تانبے کی پیشانی پی فروزا بیجور بلتی نو چون جنگا وزاحت بیت آج کل جو انگاتی حکومت درول نجد دین وزیرا زمی کرسی بی ها شیبا شریب یورمت زبین جو گوانا وزیرا زمی دلی احمو کرسی بی ها شیبا شریب چو فو میون بیورمت زبین جو اردو لفظی مفہوم پہ یو جو سیاسی بیان میں نے جو مزاد اسپنجو اردو لفظی مفہوم پہ یو جو امدہ چیز کو حاصل کرنا کوئی خوبی نہیں بلکہ اس کو امدہ طریقے سے استعمال کرنا خوبی ہے تشریف پہ یو جو جب کوئی حسین چیز کسی بدزوق آدمی کے پاس پہنچ جائے تو اس کی حفاظت نہیں کر سکتا اور جلد یا بدیر وہ حسین شے اسے چھن جاتی ہے خوبصورت نہ گینا چاہے فیروزہ کا ہو یا عقیق کا چاندی کے فریم میں اچھا لگتا ہے تامبے کے فریم میں فیروزہ خوبصورت نہیں لگتا دراصل یہ خوبصورت تخلیق حسن و قبا خوبصورتی و بدصورتی لطافت و کسافت دوری اور بے جوڑ ہونے کو ظاہر کرتی ہے مثال یہ دی گئی ہے کہ تامبے کی پیشانی پہ فیروزہ کبھی نہیں ججتا اصل مدعہ یہ ہے کہ حسن و خوبصورتی کی قدر وہ انسان کر سکتا ہے جو خود بھی حسین اور دلکش ہو بدصورت انسان کے لئے حسین اور جمیل انسان کو بے جوڑ بنانا دشوار ہوتا ہے عام طور پر انہی معنوں میں یہ ضرب المثال زبان عزت عام ہے مثال کے طور پر شوہر بدصورت جبکہ بیوی پری پی کر اور چاند صورت ہو ایسے میں بلا وہ شوہر اس پر کیسے کنٹرول کر سکتا ہے اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں علم و دولت ہو یا شان و شوکت اس کو سمانے کے لئے بادصلاحیت آلہ ظرف اور ذہین افراد کی ضرورت ہوتی ہے نائحل اور کمظرف افراد ان چیزوں کے کبھی متحمل نہیں ہوتے دن پر جو غطیق سمیرے سے تم لو استاد حسن حسن صاحبی ایسال سواو فری فاتحی جگدانسی لازمی کا سلویوں والسلام علیکم